اگر یہ مسلمان خود کے اوپر دھیان دیں تو انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ عز و جللہ ان کی مدد کرے گا حدیث شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام الماری ترخو ملائی یعنی ایک آلہ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتا جو جن سے اس کا واسطہ نہیں ہے ایک مسلمان جو خود پر دھیان دیتا ہے اور اپنی کمیوں کو پورا کرتا ہے سب سے آلہ مسلمان ہیں کہتے ہیں رسول رضی اللہ علیہ وسلم وہ غلط ہیں ہر چیز میں اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ ہدایت دی رہے ہیں لیکن دوسرے تو ٹھیک ہیں پر وہ خود کو شک و شبا میں ڈال رہے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کی شیطان کے دوست ہیں اور خود کو مسلمان دکھاتے ہیں لیکن لوگوں کو وہ دین سے دور کرتے ہیں تو اس لئے یہ کافی ہے لوگوں کو آپ کے خود پر دھیان دیں خود کی خطا پر دھیان دیں تب ہی آپ دوسروں کو کچھ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں اور غلط یا صحیح بتا سکتے ہیں اور جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے دین سے دور بھاگ جائیں گے اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں قبول کریں گے ہمیں دوسروں کے ساتھ حکمت سے معاملات کرنے چاہیے کچھ لفظ ہیں جو کی مختصر جگہ پر کہنے چاہیے اگر وہ سچ بھی ہیں تب بھی آپ کو وہ نہیں کہنے چاہیے اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں کچھ عجیب دماغ ہیں ان دماغوں کی تربیت طریقت سے نہیں ہوئی ہے ان کا کوئی مرشد نہیں رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں لیکن وہ غلط کر رہے ہیں اصل میں وہ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں جبکہ وہ لوگ ہیں جن پر احسان نہیں کیا گیا اس لئے عدب ضروری ہے حکمت ضروری ہے اگر آپ خود سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے تو آپ دونوں کو نقصان پہنچائیں گے خود کو بھی اور آپ کے جو آس پاس ہیں ان کو بھی کیونکہ آپ جہاں پر بھی دخل دیں گے وہاں پر گرائی پھیل جائے گی آپ ایک دھندلے نکتے کی طرح ہوں گے صاف پانی میں جب آپ بنا بات کے چیزیں کہیں گے تو یہ صاف پانی دنلا ہو جائے گا اور آپ اس کو پی نہیں سکتے اللہ لوگوں کی شر سے حفاظت فرمائے وہ پہلے بھی تھے وہ لوگ ابھی بھی ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں ہزاروں لوگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تر ان کے نام نہیں کہے جا سکتے صحابہ حرمت دلن صحابہ عالم حقیقی عالم اور طریقت کے مرشد کی عزت ہوتی ہے اور باقی سب بھولے جا چکے ہیں اور اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی ہوگی تو وہ آخرت میں گئے ہوں گے اس ذمہ داری کے ساتھ اللہ شر سے ہماری حفاظت فرمائے ومن اللہ تعفیق الفاتحہ موسیقی